آج آسک آغا میں ہم بنانے جا رہے ہیں کرنی پاوڈر اس میں شامل ہیں کلتھی کی دال بھٹے کے بال تخم خربوزہ یا خربوزے کے بیچ اور خار خص کلتھی کی دال میں اینرجی لیول بہت زیادہ ہوتا ہے اور یہ گردے کی پتری توڑنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے بھٹے کے بال گردے کی بیماریوں میں استعمال ہوتی ہیں اور یہ گردے کو صاف بگرتے ہیں خربوزے کے بیچ یہ جسم کو طاقت دیتے ہیں اور دماغ کی طاقت کے لیے اس کا حریرہ استعمال ہوتا ہے خار خص کانٹے دار بوٹی ہوتی ہے اور گردے کے امراض اور ہارمون ریپلیسمنٹ کے طور پر استعمال ہوتی ہے سو لیٹس آسک آہا کہ یہ پاوڈر کیسے بنتا ہے جی 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 آپ کے ساتھ عزت کرتے ہیں کھشڑا گرم کھشڑا گرم thقا thقا مجھے لگ رہا تھا کہ آج جو پرگام ہو رہا ہے اس میں چھوٹی سی نیجی بڑھی تھی لوگوں کی کوئلس نیجی بڑھاتی تھی لكن ایکس ایساید نیجی لیکن یہاں ہو رہا ہے لیکن یہاں ہیں لیکن ہاں ہے لیکن بہت کنی لیکن ہے بہت کنی پاورا ہے اور آج آپ کو کھٹنی پاورڈا کر رہا تھا کھٹنی پاورڈا اور میں جو ابھی کہہ رہا تھا کہ جو ایکسرسائز آپ کر رہے تھے مومنٹ والی اگر خودانا خاصہ کوئی کھٹنی کا پیشنٹ ہو تو وہ کبھی بھی اتنی ایکسرسائز نہیں کا سکتا وہ ایک کر سکتا کاؤنٹ نہیں کرے گا دو میں ہی وہ فیل ہو جائے گا ہمارے آج جو انگریجنس ہیں وہ بڑے اچھے ہیں یہ ہے کلتھی کی دال یہ کبھی میں نے سننا نہیں ہے یہ ہر سکتا ہے کلتھی کی دال یہ بہت اچھی ہوتی ہے اس میں انگریجاٹک لیول یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہنڈرڈ بیان میں 337 کالوریز ہوتی ہے اور یہ ڈائرڈک ہوتی ہے اور یورین سوری یہ والی ہے اس والی اور صرف کلتھی کی دال کلتھی کی دال میں نہیں یہ جو ہم کلتھی کی دال بنا رہے ہیں اس کے لئے کلتھی کی دال ہے اور اس میں جو نمبر 2 ہمارا بہت برانا روایتی خربوزے کے بیچ خربوزے کی روایت یہ ہے کہ جب گرمی شروع ہوتی ہے اور ہمیں پسینہ زیادہ آنے لگتا ہے جسم میں پانی کی کمی ہو رہی ہوتی ہے اور ہمیں ایک ایسی دوا کی ضرورت ہوتی ہے کہ ڈائرڈک کو یورین کو زیادہ لے کر آئے تو آپ دیکھیں اس وقت مارکٹ میں خربوزہ موجود ہوتی ہے یہ نہیں چاہ رہے ہیں تو خربوزے کے جو بیج ہیں یہ ڈائرڈک ہوتے ہیں اور انرجی لیول ان کا بہت زیادہ ہوتا ہے جیسی چیز ہے وہ کونسل کے بھٹے کے بال ہیں اس کو سائے میں خوشک کر دیا جائے تو یہ شکل اختیار کر لیتے ہیں اور اگر اس کو سائے میں خوشک نہ کریں بلکہ ایسی ہی رہنے دیں تو یہ بھٹے کے بال ہیں یہ رنگ کر زافران کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں اچھا اچھا جو آج بہت اہم دوا ہے وہ ہے یہ خار خاسک ہے اس کے جو پودا ہے وہ تقریباً ایسا ہوتا ہے اس میں چھوٹے چھوٹے سینج لگے ہوئے ہوتے ہیں اس کو گوٹس ہیڈ کرتے ہیں اب آپ یہ دیکھیں اگر بہت آسانی سے آپ دیکھ سکیں تو یہ اس میں باقیدہ سینج نکھے ہوئے ہیں اور یہ بہت تقریب دے ہوتے ہیں کہ چک جائیں تو یہ گوٹ ہیڈ کہلاتا ہے بلکل دو سینجوں کی طرح نکلا ہوا لیکن اس کے بارے میں جو بڑی ہمارے ہاں ملسلسل ایک تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو خار خاسک ہے اسے استعمال کیا جا سکتا ہے اسے استعمال کیا جا سکتا ہے اچھا 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 فر گنج پنج کیا porós کم کم کبھی کبھی وہ کم علمی ری। وہ کہیں نقصان اتی ہے ہرے کہتے ہیں نجمکین سے وچنا چاہیے اچھے کتنے ٹی سپون چاہ رہے ہیں میں نے چھوٹا سا ٹی سپون نہیں ہے بہت چھوٹا سا سپون ہے تو میں نے اس لئے اس میں سے پانچ کے قریب سپون دیا ہیں اور اس کو کلکریٹ کیا تھا یہ ایک چھوٹا سا چمچہ ہے یہ ایک گرام کے برابر ہے تو میں نے اسے تین گرام لیا ہے اور یہ جو خارخسک ہے اس کو ہم پنجابی میں پکھڑا کہتے ہیں پکھڑا تو یہ پکھڑا جو ہے یہ ہمیں یہ مل جاتا آسانی سے بہت آسانی سے ہمارے ہاں تو بلکل یہ خود روح ہے اور اتنا ہوتا ہے اگر ہم اس کو صحیح طور پر استعمال کریں اور اس کی تحقیق کے ساتھ استعمال کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت کام کی چیز ہے اور اس کو بہت آسانی کے ساتھ ہمارے ہاں مل جاتا ہے اور میں نے اس لئے اس کا نام لیا پکھڑا کہ پنجاب میں لوگ اسے بہت آسانی سے شناخت کر لیا یہ کورن سلک ہے یہ میں نے ڈرائے کر لیا تھے تقریباً کتنا یہ تقریباً 2 گرام ہے کہ دیکھیں اس کا ویٹ بلکل نہیں ہوتا 5 گرام کلٹی کی دال 3 گرام ملن سیر اور 2 گرام کورن سلک ملن سیر آپ نے کتے در سکھایا ہے یا بالکل سکھایا ہے نہیں؟ کورن سلک یہ جو ہاں یہ تو سکھا ہوا ملتا ہے بزار بہت آسانی سے ملتا ہے اور ہمارے ہاں تو پہلے روایتیں تھی کہ بہت آسانی کے ساتھ ملتا تھا اور اسے ہم حریدے کے کارتے ہیں کس کے کارتے ہیں؟ ایک چیز ہوتی ہے حریدہ حریدہ ہوتا یہ ہے کہ بادام اور چہارمغ بلکل باریش چیز کر اس کو دودھ میں ملا کے صبح نشتہ کیا کرتے ہیں بہت کام کی دوا تھی اور وہ سارا دن نہ صرف انرجیٹک رکھتی تھی بلکہ اگر ہم آج کی جو لیٹرس نالج ہے اس کو دیکھیں تو بادام میں ایچ ڈیل ہوتا ہے ہائی ڈنسی لیپا پروٹین جو دل کے امراض کے لیے فائدہ آہاں ہائی ڈیل ہوتا ہے ہائی ڈیل ہوتا ہے کس کو ہمیں بالکل بício کتنا؟ کتنا، کتنا، ہا ہوافتن کیونکہ ہرمونل بیلنس کے لیے بھی ہے اور جس کی میں بات کر رہا ہوں خارخاص کی اس میں دوسری بات ہے وہ یہ دسترسٹرون انکریز کرتی ہے تو پھر وہ ڈیرٹک کا عمل اس کا اور رہا دے چیز ہے مردوں کے لیے ٹھیک ہے اور سوچے ٹھیک ہے دونوں کے لیے ٹھیک ہے آپ کے ٹوپکے صدای لڑانے والی نہیں ہاں ہے میں یہ پوچھتے کہ اس کو لیں کیس طرح کیبا کیونکہ تو پاوڑر ہے اس کو ایک تی سپوون ویدھ واٹر اور جس پل یہ استعمال کریں دونیا میں کوئی بھی ڈیارٹک دوا ہو اس کے ساتھ پانی کا استعمال ہمیشہ زیادہ کریں چاہیے اوکے آگا شاab کھان کھم ہے کھان منٹ جو چیز خوشک ہوتی ہے وہ زیادہ بولتی ہے اچھا میلن سید تو ہم نے بازار سے لے لیے ٹھیک ہے میلن سید بازار سے لیے کلتے کی دال بھی بازار سے مل جائے گی آسانی سے مل جاتی ہے یہ بھی آسانی سے مل جاتا ہے بھٹے کے بال تو بہت آسانی وہ تو زیادی کچھوں میں مل جاتے گی پورا میں گلتے ہیں ہاں سپری مل جائے گا یہ بھٹے والے سے آپ کہیں گے یہ دے دو مجھے وہ کہے گا اچھا ہے میری جان چکی آسانی سے ہماری جو پورا انڈیا کا کلچر ہے وہ یہ کلچر موجود ہے آج بھی موجود ہے اور اس کلچر میں تمام چیزیں موجود تھیں پہلے سے اب دنیا واپس آرہی ہے نیشر کی طرف اور پھر ایک ایک اچھی ریوائی ہو رہی ہے اور پھر یہ تمام چیزیں اب بھی ہم اگر نیٹ پہ جائیں جیسے ہمیں نام لیتا ہوں یہ ہارس گرام ہے اب ہارس گرام کو جا کر آپ سرچ کر جائیں ایک اچھی چیز آپ کو اس کے بارے میں مل جائے گی اس پہ خارخص یہ ہے یہ گکھرو کہلاتا ہے گوکھرو گنگرو نہیں گوکھرو اسے کو گنگرو بھی چپنے لانے گرو percent آپ کا ایک لئے مل جسستن گو ہو یا میری میں آپ کی ساتھ گئی اس کے ہاتھ کردے ہم جی اچھان scholarship اچھان زندگی اور کافی اب وہ جاز مر שהوں سے پیس پیس پا suffer آپ کو پیس 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 پیام تو آپ کو پیس پیا کر سکی رہی ہے اس کو پیول میں پیس 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 پیل کریں تو پھر اسے ڈیرین تک اصلھان رہی ہے کہ پیس پیしょう لیکن اسٹون اگر کبھی بڑا ہو اور ڈائیگنوزز ہو جائے کہ اسٹون بڑا ہے تو پھر یہ تمام چیزیں ٹرائی نہیں کرنی چاہیے اس لیے کہ اسٹون اگر بڑا ہے اور خدا نہ خواستہ وہ کڈنی سے نکل کر یوریٹر میں کئی پھنس جائے تو پھر وہ کڈنی کے پیشنٹ کو مسائل ہو جائے اگر کڈنی میں کبھی بھی انفیکشن ہو چکا ہے اسٹون چھوٹا ہے تو اس طواب کو استعمال کیجئے اگر اسٹون بڑا ہے تو استعمال نہیں کیجئے اس کے لیے آپ کو سرجری کروانی پہتا ہے اس کے لیے کہ بڑا ہزا سٹون ہے تو اس کے لیے سستا نہیں ہے اس کے لیے دکال دیکھتے ہیں یہ تو تیہ ہے کہ جب تک کہ سٹون کی ہمیں سائز کا اندازہ نہ ہو تب تک ان دواوں کو یوز نہیں کرنا ہے چلے اس کی شکل دیکھیں ہم کیا نکلی ہے دیکھیں ابھی تو یہ تھوڑا سا مجھے لگ رہا ہے کہ تھوڑا ٹائن لے گا پسنے میں ابھی جو یہ بنا ہے اس میں یہ ڈال ابھی تک پوری طرح نہیں پسید لیکن اگر یہ بالکل باریک پس گیا ہے تو یہ بہت اچھا پاوڈر ہوگا اور اسے استعمال کرنے سے ڈیورٹک افیٹس آئیں گے اور کیڈنی چون آپ استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ پرگنٹ ہیں سیئے کوئی مسئلہ نہیں اس میں کوئی گھیلا کرنے کے لیے دہی وغیرہ کچھ نہیں استعمال کر سکتے ہیں اس میں دیکھیں پاوڈر جو ہے وہ پاوڈر ہی رہے گا اس کے ساتھ جو پانی آپ نے لینا ہے وہ ایک الگ چیز ہے اور یہ کیڈنی پاوڈر ہے اور کیڈنی پاوڈر کو اگر آپ استعمال کریں اور جانرل ٹپ کے طور پر ہم نے دیا کہ کوئی بھی شخص لے سکتا ہے لیکن پیس پہلے یہ پہتے کر لیں کہ سون چھوٹا ہے یا بڑا ہے چھوٹا ہے تو استعمال کریں بڑا ہے تو پھر نہیں کریں ایکسلنٹ اس کو تھوڑا سا اور پیس مکم مگر اگر آپ بول میں نکال دیں تو پھر ہم دیکھ بھی سکیں گے کہ یہ اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہو آگا صاحب کے لئے آپ پلیز ہمیں ایمیل ضرور کیجئے اگر کوئی ٹپس پوچھتے ہیں تاکہ آگے جا کے جو یہ بنائیں گے چیزیں وہ آپ کے ہی سولت کے حساب سے بنائیں کاج اٹاچ.tv there we go so a little more powder جی اس میں پھولتا پاوڈر اس لئے کہ ہمارے پاس تائم کم تھا تو اس لئے ہم نے اس کو اسے پڑا منج کیا لیکن اس کو بلکل باریک پاوڈر ہو تو یہ بہت اکشا ہوگا سباردست thank you so much this is بہت شکریہ آگا سباردست آگا 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 ہفتہ have you do you have any idea what we're doing next week or next week ہم کڈز کے لئے کچھ بنا رہے ہیں کڈز میں جو گھر میں آم تار پاوڈر ہو جاتی ہے کہ پیت درد میں درد ہو رہا ہے پچھا بہت درد ہو رہا ہے آگلا ہمارا سیگمنٹ ہے کہ وہ کڈز کے حوال ہے excellent بہت شکریہ بہت شکریہ thank you very much okay we need to move to a break right now لیکن break کے بعد ہمارا آلمی مشایرہ آلمی مشایرہ ہمارا مشایرہ پہلا مشایرہ جو ہم نے کیا تھا پہلے it's a مزائیہ مشایرہ بہت مزی کی چیز تھی ہم نے یہ کی تھی recorded ہے must watch it اور ہمیں feedback بھی دینا ضرور that is coming up at 11 o'clock stay tuned ایک break لیں گے چل واپس آئیں گے